نمسکار دوستو سبھی ساتھیوں کا سرسا کی آواز نیوز کے ساتھ سواگت کرتا ہوں میں آپ کا دوست سنگو سرما ساتھیوں سرکار نے گریبوں کی رسوئی پر ڈاکہ مار لی ہے ساتھیوں اور اب اریانہ سرکار بیکپوڈ پر آگئی ہے اور ابھی ابھی گوشنا کی ہے جو بی پیل پریوار جو گیارہ لاکھ اریانہ میں پریوار ہیں جن کو راسن ڈیپو سے تیل سرشیوں کا تیل ملنا بند ہوا تھا ان کے کھاتے میں ہر میں نے ڈائی سو روپے دیے جائیں گے ابھی ابھی یہ فنسلہ جاری ہوا ہے لیکن یہ ہے فنسلہ جاری ہوا لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کرونا کال میں مہنگائی کی مار پڑ گئی ہے ساتھیوں اریانہ میں گیارہ لاکھ گری پریواروں کو اس مہینے راسن ڈیپو پر نہیں ملے گا سرشیوں کا تیل ساتھیوں اس ویڈیو کو آپ ذرا دیان سے سننا اور جو ساتھی سن رہے ہیں ان سبھی ساتھیوں سے گزاری سیکھی ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا کیونکہ اس ویڈیو کے مادیم سے عام جنتہ تک یہ میں سے پہنچنا چاہیے یہ خبر میں آپ کو دینک باسکر کے حوالے سے بتا رہا ہوں ساتھیوں اریانہ میں اس مہینے راسن ڈیپو پر گیارہ لاکھ سے زیادہ گریب پریواروں کو سرشیوں کا تیل نہیں مل سکے گا بزاروں میں سرشیوں کے انچے دموں کے چلتے منڈیوں میں اس بار سرکاری خریدہ جنسیاں سرشیوں کی خرید نہیں کر پائی ہے ساتھیوں اس سے اریانہ راجیہ سرکاری آپورتی کے پاس سرشیوں تیل نکالنے کے لیے ایک دانہ بھی نہیں بچا ہے ساتھیوں میں آپ کو بتا دوں کی اریانہ میں اتوندین ان یوزنا اور گریبی ریکہ سے نچے بی پیل کے پریواروں کو ہر مہینے دو لٹر سرشیوں کا تیل بیس روپے پرتی لٹر پرتی پریوار کی در سے اپلبد کروایا جاتا ہے پردیش میں گلابی کارڈ راسن کارڈوں کی سنکیا دو لاکھ اڈتالیس ازار ایک سو چونتیس بتائی جاتی ہے اور بی پیل پیڑا کارڈ کے آٹھ لاکھ بانڈ میں 1744 راسن کارڈ دارک ہیں ساتھیوں جس میں ریائیتی دروں پر سرشیوں کا تیل دیا جاتا ہے ان میں بڑی سنکیا میں پریوار پریواروں میں مئی کا جو سرشیوں کا تیل ہے وہ ابھی تک نہیں مل پایا ہے سرکار کے اگلے آدیس تک انہیں بزار میں مہنگی دروں پر سرشیوں کا تیل خریدنا پڑے گا ساتھیوں یہ ہے خبر عام لوگوں کے لیے عام جن کے لیے ہے کہ دیرے دیرے سرکار کس طرح پہلے تو کنک کم کر دی اب سرشیوں کا تیل بند کر دیا کس طرح گریبوں کی رسوئی پر ڈاکہ ڈال رہی ہے یہ ہے سوچنے کی بات اور گمبیر بات ہے تو سبھی ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کر دیں ہم آپ کو بتا دیں کہ اس بار کسانوں کو کھلے بزار میں سرشیوں کے نیونتم نیونتم ایجنسی منڈیوں سے سرشیوں کے خرید کا انتظار کرتی رہی لیکن کسانوں نے ادھیک ریٹ ملنے پر سرشیوں کھلے بزاروں میں بیچ دی اور اس سے اب سرکاری تیل ملوں کے سامنے بڑا سنکٹ کھڑا ہو چکا ہے پردے سرکار نے اپنی تیل ملوں کے لیے کھلے بزاروں میں سرشیوں کو خریدنی پڑے گی پردے سرکار نے اس بار سرشیوں کی خرید کے لیے چھانی سو پچاس روپے پرتی کیونٹل نیونتم سمرتن ملے ایم ایس پی تیع کیا تھا جبکہ کسانوں کو کھلے بزار میں سات ازار سے پچھتہ سو روپے پرتی کیونٹل دام ملے تھے پچھلے سال چھانی سو روپے کی ایم ایس پی پر پرتی سرکار نے قریب سات لاکھ ٹن سرشیوں کا خرید کی تھی اس بار قریب چیار لاکھ کسانوں نے سرشیوں بیچنے کے لیے میری فصل میرا بیورا پورٹل پر خود کا ریجسٹیشن کروایا گیا تھا ساڑیل سات لاکھ میٹرن ٹن سرشیوں منڈیوں کی آنے کی امید تھی لیکن بزار میں انچے باؤں کے چلتے کسانوں نے سرکار کو اپنی فصل نہیں بیچی جس سے سرکاری خرید اجنسیوں کے ہاتھ کھالی رہ گئی تو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ سرکار نے جہاں پر سرشیوں خریدنے میں ایس مرتھ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ اب سرکار نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور ابھی ابھی یہ عادیس آیا ہے کہ جن پریواروں کو وہ سرشیوں کا تیل نہیں دے پائی ان کے کھاتے میں ہر مہنے ڈائی سو روپے کھاتے میں ڈلوائے جائیں گے آپ کو یہ ہے ہماری ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں آپ سبھی ساتھیوں کا بہت بہت دنیا ہو